کومیوں عوامی مفاد کے تحفظ کا پوٹ زور دعویٰ سابق وزیر آزم عمران خان کے مقابلے میں شاید کسی اور لیڈر نے کیا ہو بیانات کا جائزہ لین تو ہمیشہ گمان ہوتا تھا کہ اب عوامی مفاد کے منافع کوئی بھی قدم اٹھانے کی جورت نہیں کر سکے گا عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والے جلد جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے مصنوعی بہران پیدا کرنے اور من پسند پولیسی سازی میں ملوث الیٹ کیپچر کا ہر منصوبہ اپنا کام بنا دیا جائے گا ویسے دیگر کریڈٹس کے ساتھ الیٹ کیپچر کی ٹرم متعارف کروانے کا کریڈٹ بھی وزیر آزم عمران خان کا ہی ہے ماضی میں جب کبھی بھی بجلی اور گیس کے نرخ بڑھتے تو عمران خان عوام کے جذبات اور دکھوں کا احساس کرتے ہوئے پوراً حکومت کو آڑے ہاتھ ہو لیتے ساتھ ہی وجہ بتاتے کہ حکمرانوں کی نا اہلی اور بدونوانی کے باعث عوام کو یہ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے ایڈھاکیزم کا خاتمہ اور گوڈ گورننس سے عوام کے دکھوں کا مداوہ کرنے کی یقین دہانی کروائی جاتی مگر پونے چار سالوں میں وزارت توانائی سمیت کسی ایک وزارت کا قبلہ تک درست نہیں ہونے دیا گیا مگر جب عمران خان اقتدار سے الگ ہوئے تو رجیم چینج کانسپیریسی کے نام پر مل گیر اتجاج اور لانگ مارچ کا اعلان کر دیا سوال یہ ہے کہ اقتدار کی مسنت پر فائز رہتے ہوئے سابق وزیر آزم عمران خان قوم سے کیے گئے وعدوں کے مطابق ملک کو معاشی دلدل سے نکالنے کے لیے کس حد تک کامیاب ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر آزم عمران خان نے ڈیپٹی چیئرمن نیب حسین اصغر کی سربراہی میں 21 جون 2019 کو گیارہ رکنی کمیشن قائم کیا تھا جس میں ایف آئی اے آئی بی آئی ایس آئی سٹیٹ بینک آف پاکستان ایس ای سی پی اور ایف بی آر سمیت دیگر متعلقہ اداروں کے افسران کو شامل کیا گیا تھا وزیر آزم عمران خان نے کمیشن کو چھ ماہ میں انکوائری مکمل کرنے کا ٹاسک دیا تھا تاہم کمیشن نے یہ ٹاسک نو ماہ کی مدت میں مکمل کیا رپورٹ میں چوبیس سو عرب روپے کے کرزوں میں سنگین بے ذابطگیوں کا انکشاف کیا گیا ہے دوسری تحقیقاتی رپورٹ کرزہ انکوائری کمیشن نے تیار کی اس رپورٹ کی مندرجات پڑھتے ہوئے دل دہل گیا تھا اکیس اداروں سے وابستہ دو سو پچاس افراد کے کردار اور ترقیاتی منصوبوں میں اختیارات کا غلط استعمال اور کیک بیکس کی نشاندہی کی گئی ہے مختلف ترقیاتی منصوبوں سے رقم نیجی اکاؤنٹس میں منتقلی کی تفصیلات بھی درج کی گئیں کرزہ انکوائری کمیشن نے چار سو بیس غیر ملکی کرزوں کے مکمل ریکارڈ کی جانچ پرتال کی کرزہ کمیشن کی جانب سے کرزوں میں سنگین بے ذابطگیوں کی رپورٹ تیار تو کی گئی مگر پھر ایک دن اچانک سابق وزیر آزم عمران خان نے حکم جاری کیا کہ اس معاملے پر پوری طور پر مٹی ڈال دی جائے بسورت دیگر ان کے دور حکومت میں لیے جانے والے کرزوں کی ہوش ربا تفصیلات سامنے آئیں تو دامن چھڑانا مشکل ہو جائے گا انکوائری آفیسر نے رپورٹ داخل دفتر کرنے سے انکار کیا تو ان کے خلاف ایسا کیس کھلا گیا کہ عمر بھر کی نیک نامی ایک لمحے میں دفن ہونے کے قریب پہنچ گئی سابق وزیر آزم عمران خان مہنگی توانائی اور دو ہزار پانچ سو ارب روپے کی گردشی کرزے سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے نیجی شعبے سے وابستہ بہترین ماہرے توانائی تابش گہر کو ذمہ داری سومپی تھی تابش گہر نے بطور معاملے خصوصی برائے پاور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا تو وزیر آزم نے تمام تابش گہر پیٹرولیوم ریویجن کا بھی اضافی چارچ دے دیا جون دو ہزار بیس میں بترین پیٹرول بہران پیدا ہونے کے نتیجے میں ندیم بابر کو گھر بھیج دیا گیا تھا جن کے خلاف ایف آئی اے نے انکوائری کی مگر آج تک ندیم بابر سمیت ذمہ داران کا بال بھی بیکا نہیں کیا جا سکا تابش گہر نے اس عرصے کے دوران پاور اور پیٹرولیوم کے شعبے میں مطلوبہ اصلاحات کا ایک مفصل پلان تیار کیا عمل درامت کا سلسلہ شروع کیا تو تابش گہر کو الیٹ کیپچر کا سامنا کرنا پڑ گیا تابش گہر نے پاکستانی گیس سارفین سے پیش گوئی تین سو ارب روپے وصول کرنے کے باوجود نورت ساؤت گیس پائپلائن منصوبے کا ٹھیکہ روسی کمپنی کو دینے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے دو ٹوک موقف اپنایا تھا کہ یہ پائپلائن ہر صورت پاکستان کی سرکاری کمپنیوں کو خود تعمیر کرنی چاہیے پھر چشم فلک نے دیکھا کہ الیٹ کیپچر جیت گیا اور تابش گہر سابق وزیر آزم عمران خان سے سپورٹ نہ ملنے کے باعث استیفہ دے کر بیرون ملک چلے گئے وزیر آزم آفیس اور وزارتوں میں ایسے ماہر کاریگر تائینات کیے گئے جو اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے بعد آج منظر سے ہی غائب ہو چکے ہیں اور جنہوں نے ملک و قوم کی خدمت کی کوشش کی اس سے مصطافی ہونے پر مجبور کر دیا گیا دوسری جانب آئی ایم ایف کے شکنجے میں جکڑی وفا کی حکومت نے آزاد جمہو کشمیر کے ترقیاتی فنڈز بڑھانے کی بجائے تیس فیصد سے زائد کٹوتی کر دی ہے آزاد جمہو کشمیر کے وزیر بلدیات فاجہ فاروق نے اگرچہ آزاد کشمیر کو پاکستان کا دفاعی حصار قرار دے کر وفا کی حکومت کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے وزیر بلدیات فاجہ فاروق کے مطابق وفا کی حکومت نے آزاد کشمیر کے ترقیاتی فنڈز میں کٹ لگا کر حق تلفی کی ہے اس زمن میں وفا کی وزیر احسن اقبال گمراہ کن بیانات سے حقائق کو مسخ کر رہے ہیں ماضی میں جب عمران خان پاکستان کے وزیر آزم تھے تو انہوں نے آزاد کشمیر کے ترقیاتی فنڈز میں اضافہ کیا تھا حالانکہ اس وقت مسلم لیگ کے راجہ فاروق حیدر آزاد کشمیر کے وزیر آزم تھے ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے وفا کی حکومت کا رویہ انتہائی افسوسناک ہے آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہو مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی ترقیاتی فنڈز پر کٹوتی کسی صورت نہیں ہونی چاہیے وفا کی حکومت کو اپنے رویہ پر نظر ثانی کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے ترقیاتی فنڈز میں کٹوتی پوری طور پر ختم کرنی چاہیے